بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاسب میں ہماری جو گفتگو تھی وہ نوع رابع میں تھی جب ایک عمل فی نفسی حرام ہو تو اس کے اوپر پیسہ کمانا بھی حرام ہے اور اس میں انہوں نے جو پہلا مسئلہ ڈسکس کیا تھا وہ تھا تدلیسِ ما شتا یعنی بیوٹیشن اگر دھوکہ کرے دھوکہ کرے ان معنوں میں یعنی کہ جو جیسے کسی خاتون کے اندر کوئی عیب ہے اسے چھپا دے یا کوئی بھوڑی ہے اس کو جوان بنا کے پیش کرے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو اس کو کہا کے حرام ہے اچھا جو چیز ہم ڈسکس کر رہے تو اس میں تین چیزیں ڈسکس کی ایک تو وشمل خدود تھا ایک جو وہ واصلہ اور محصولہ تھا اور تیسہ جو وہ تیہ کرنا تھا تو تین چیزوں کی جو وہ اصحاب کی کتاب میں ان کے فتحوں میں آئی تو معنی اکبار کی حدیث کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جس میں علی بن اقراب نے جعفر بن محمد انعبائی ہی امام محمد باقر اللہ علیہ السلام نے اپنے آبا سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامسہ اور منتصمہ واشرہ اور منتشرہ واصلہ اور مصوصلہ واشمہ اور مصوشمہ کو لان کیا تو کالہ صدوق کالہ علی ابن غراب اب یہ جو شیخ صدوق کی روایتیں ہیں نا وہ انہی کے لیے اجد ہے یعنی ہیں بہرحال لیکن ایک ذرا ہٹ کے ہیں تھوڑا سا مطلب وہ ان میں ایک الگی چیز آتی ہے سامنے نا تو کالہ علی ابن نے غراب نامسہ اللہ تی تنتف شارہ یعنی جو تھائیڈنگ کرتی ہے بالوں کو جو وہ کھیجتی ہے اس کو بولتے ہیں نامسہ تو کہا کہ نامسہ پھر بھی لان کیا ہے جس سے ایسا ہوتا ہے اسے منتصمہ کہتے ہیں جو کرتی ہے اسے نامسہ کہتے ہیں اور واشرہ وہ ہوتی ہے جو دانتوں کی صفائی کرتی ہے دانتوں پہ جو لیر ہو جاتی ہے اس کو صاف کرتی ہے یا دانتوں کا جو ظاہری وہ حصہ ہے اس کو وہ گستی ہے کیا کرتی ہے تو وہ بھی دانتوں کو خراب کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی لانائی وَلْوَاشِرَا أَلَّتِي تَشِرُوا أَسْنَانَ الْمَرْأَتِي وَتُفْلِجُحَا وَتَهُدْدُحَا انہیں گستی ہے اور انہیں جو وہ محضوب کرتی ہے اور موتشرف وہ ہے جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پھر واصلہ وہ ہے جو ایک عورت کے بال دوسرے عورت کو لگاتی ہے اور مصوصلہ وہ ہے جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور واشم وہ ہے جو واشم کرتی ہے یعنی سبس نکتے کو بدن میں ایجاد کرتی ہے سوئی کے ذریعے سے واشمن سبس ہو جاتا ہے وَالْمُسْتَوْشِمَا اللَّتِيُفَلُوْتَالِكَ بِهَا مُسْتَوْشِمَا وہ ہے جو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے آج کل کے زمانے میں ٹیٹو بنواتے ہیں تو وہ تقریباً وہ چیز ہے وَظَاہِرُ وَاصِلَ اَقْبَارِ كَرَاهَةِ الْوَاصِلُ بعض اقبار میں جو واصل کی کراہت آئی ہے وَلَوْ بِشَارِ غَيْرِ الْمَرْعَا اگرچہ کسی جانور کے بیڑ کے بال ہی لگا دے تب ہی ممانیات آئی ہے کراہیت آئی ہے مِسْلَمَانْ عَبْدِ اللَّهِ عِبْنِ الْحَسْنِ قَالَ سَعَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَرَامِل یعنی جُوڑے جو عورتیں جو وہ پیچھے بانتی ہیں قَالَ وَمَلْ قَرَامِلِ خُوْتَسُوفُنْ تَجْعَلُهُ النِّسَافِرُهُ سَهِنَّ اون ہوتی ہے جو عورتیں اپنے سروں میں قرار دیتی ہیں قَالَ اِنْ قَانَا سُوفَنْ پَرَا بَاسَا فرمائے اگر اون ہو تو کوئی باس نہیں ہے کوئی حج نہیں ہے لیکن اگر بال ہو تو فَلَا خَيْرَا فِيهِ مِنَ الْوَاسِلَةِ وَالْمُسْتَوْسِلَةِ تو کوئی خیر نہیں ہے لگانے والی اور جس کے لگاتے ہیں ان دونوں میں کوئی خیر نہیں ہے وَزَاہِرُ بَاسِلْ اَقْبَارَ الْجَوَازُ مُطْلَقَا بَاسِلْ اَقْبَارَ مِن جو ابتور مُطلق جواز آئے فَفِي رِوَایتِ سَعْدِ الْإِسْكَافْ قَالَ سَعْلَهُ جَعْفَرَ عَنِ الْخَرَامِلِ سَوْئِلَهُ عَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الْقَرَامِلِ عَبُو جَعْفَرِ عِمَام محمد باکر اللہ السلام سے ایک قرامل کے بارے میں پوچھا گیا سوئلہ پڑھیں گے عَنِ الْقَرَامِلِ لَتِيَزَوْا عَنِ السَّافِرُو سَهِنَا يَسِلْنَا شُعْرَوْنَا قَالَ لَا بَاسَا عَلَى الْمَرَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا کوئی بحث نہیں ہے عورت کے اوپر اگر وہ جو ہے وہ تزین کرے اپنے شوہر کے لیے زینت بن کے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کرے تو اس میں کوئی حج نہیں ہے قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا عَنَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰ وَالْسَلَمْ لَعَنَ الْوَاسِلَةَ وَالْمُسْوَسِلَةَ کہا کہ ہم نے امام محمد باقر خدمت کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تک حضور کی حدیث پہنچی ہے کہ حضور نے واسلہ و مُسْوَسِلَةَ پر لانت بھیجی تو فَقَالَ لَيْسَهُنَا کہا یہ اس پہ نہیں لانت بھیجی اِنَّمَا لَعَنَا رَسُولُ اللَّهُ الْوَاسِلَةَ اللَّتِي تَزِنُو فِي شَبَابِهَا فَيْزَا قَبَرَتْ قَادَتِ النِّسَائِ الْرِجَالِ فَتِنْكَ الْوَاسِلَةُ وَالْمُسِلَةَ کہا کہ واسلہ و مُسْلَةَ وہ ہے جو جب جوان تھی تو زنا کراتی تھی اور جب جب بوڑی ہو گئی تو پھر عورتوں کو زنا کرواتی ہے دلالی کا کام کرتی ہے عورتوں کو جوان لڑکیوں کو زنا کرواتی ہے تو یہی کہا کہ جو جو کتاب کے ماننے والے ہیں جو مومن ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ نکاح کرائیں نکاح کو اگر ہم عام کریں گے نکاح کرائیں گے نکاح کرے اور نکاح کرائے نکاح کرائے گا اگر کوئی تو اس کو کتنا سواب ملتا ہے اگر کوئی دو میاں بیوی کے درمیان مسالحت کرائیں یا دو نام حرموں کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم کرائیں رشتہ کروانے میں اگر مدد کرے تو دو سال کی نماز کا اور دو سال کی نماز اور روزوں کا سواب ملتا ہے ممکن ہے ہم جمع کریں اگر کے درمیان کہیں کہ مطلق شعر کو وصل کرنے میں کرائیت ہے اور ایک عورت کے دوزی عورت کے بال وصل کرنے میں شردت کرائیت ہے وَنِلْخِلَافِ وَالْمُنْتَحَ لِجْمَعُ وَلَا نَوْ يُكْرَهُ بَسْلُ شَعْرِهَا بِشَارِ غَيْرِهَا رَجُلًا کَانَوْ عِمْرَةً اَمَّا مَا عَدَ الْوَسْلِ مَمَا ذُكَرَا فِي رِبَایتِ مَعَنِ الْاَكْبَارِ فَيُمْكِنُوْ حَمْلُهَا اِذَنْ اَلَا الْقَرَحَاتِ لِسُبُوتِ الرُّخْصَتِ مِنْ رِبَایتِ سَعْتِ فِي مُطْلَقِ زِيْنَةِ خصوصاً مَا صَرْفِ الْإِمَامِ الْنَبِي الْوَارِدِ فِي الْوَاصِلَةِ انْظَائِ رَئِيَ الْمُنْتَحِسِيَا قَمَنْ سَعِرِ مَا زُكِرَا فِي الْنَبَوِي وَلَا اللَّهُ أَوْلَى مِنْ تَقْسِيسِ اموم الرخصتِ بَحَذِي الْمُورِ مَا عَنَّهُ لَوْلَى صَرْفِ لَقَانَ الْوَاجِبُوتِ امَّا تَقْسِيسُ الشَّعَبِ شَعَرِ الْمَرَأَتِهِ اَوْ تَقْلِيدُهُ بِمَا اِذَا كَانَهُ وَا آَهَدُ وَأَخْوَاتِهِ فِي مَقَامِ تَدْلِيسِ فَلَا دَلِيلَ لَا تَحْرِيمِهَ فِي غَيْرِ مَقَامِ تَدْلِيسِ قَفَئِ فِي الْمَرَأَتِ الْمُزَوَّجَةِ ذَالِقَ الْزَوْجِهَا خصوصاً بِمُلَاہِذَتِ مَا فِي رِوَایَتِ عَلِي بِنِ جَعْفَرَا نَخْرِيهَا نَيْمَرَأَتِهِ قَوْفُ الشَّعَرَا نَوَجْهَا قَالَلَا لَا بَاسَ قَالَلَا لَا بِكِ 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 کر سکتے لے ثبوتی رخصت من روایت سات کیونکہ رخصت جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے روایت سات میں فی مطلق زینہ کے مطلق زینہ جو ہے وہ جائز ہے مقصوصا شوہر کے لئے خصوصا ماسہ فی الامام لنبوی الوارد فی الواصلہ تین سائی رہی مولا نے جو ہے وہ واصلہ یعنی نبوی کے اندر جو واصلہ آئی ہے سر فی الامام لنبوی امام نے نبوی کو صرف کیا جو وارد ہوئی واصلہ میں اس کے ظاہر سے جو متحد ہے سیاہ کے لحاظ سے معصائی رمض زکر نامسہ اور منتصمہ اور واشرہ اور متشرہ ان سب کے ساتھ متحد ہے تو اگر حرام ہوگا تو سب حرام ہوگا اور اگر مقروع ہوگا تو سب مقروع ہوگا کیونکہ چاروں ایک ہی ساتھ آئی ہیں وَلَا أَلَّهُ أَوْلَا مِن تَغْسِيسِ وَمِن رُقْسَ بِحَذِلُ مُورِ لَا أَلَّهُ یعنی قرآت الحملو على القرآتِ أَوْلَا مِن تَغْسِيسِ اگر آپ حمل کریں قرآت کے اوپر تو یہ بہتر ہے کہ آپ تقسیس لگائیں عموم رخصت کو ان امور سے مَا أَنَّهُ لَوْلَا صَرْف لَقَانَ الْوَاجِبُ اِمَّ تَغْسِيسُ شَعْتِ بِشَعْرِ الْمَرْتِ اَوْ تَقْلِيدُ وِمَحِذَا کَانَهُو یعنی یا ہم یہ کریں گے کہ اگر ہم نے حملے پر قرآت نہیں کیا ہوتا تو پھر ہم یہ کرتے کہ ہم جو واصلہ تھا اس کو مقصوص کر دیتے کہ عورت عورت کے بال لگائے اور باقیوں کو ہم مقصوص کر دیتے تدلیس میں محدود کر دیتے کہ ان کی حرمت تدلیس کی صورت میں نامِ سا ہو یا متشرہ ہو یا جو بھی ہو فَلَا دَلِيلَ عَلَىٰ تَحْرِیمِيَا فِي غیرِ مقامِ تدلیس تو غیرِ مقامِ تدلیس میں حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے کَقْفِلِ الْمَرَةِ الْمُزَوَجَةِ جَجْزَالِقَ لِزَوْجِهَا جیسے ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لیے تذین کرے بے ملاحظتِ مَا فِي روایتِ علی بن جعفر نقی ایک عورت جو اپنے چہرے سے تھریڈنگ کرتی ہے تو جو لعن آئی ہے نبوی میں اس کو اس کے ظاہر سے صرف کریں گے اور کہیں گے کہ یا تدلیس ہی صورت میں حرام ہے لعن آئی ہے یا ہم کہیں گے کہ لعن سے مراد یہ ہے کہ یہ کام مقروع ہے حرام نہیں ہے وَصَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَحَمَدٍ وَعَلَىٰ تَيِّبِينَ اَبْتَوَيَهِ